اسلام علیکم مدی پردیش ہو گیا راجستان ہو گیا بیہار ہو گیا حریانہ ہو گیا دلی انسی آر ہو گیا یہ سب چیئے سٹیٹس میں بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ جو ابھی جو آپ لوگوں نے آج تک چینل پر جو ویڈیو دیکھا تھا یہ ویڈیو ہمارے پاس آ گیا تھا ڈیڑھ بجے رات کو یہ ڈیڑھ بجے رات کو آ گیا تھا اس کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں شاہ علم صاحب شاہ علم صاحب سے میری بات ہی تھی رات کو ڈیڑھ بجے اور انہوں نے مجھے گزارش کری ت کہ ابھی بھائی آپ بھی ایک ویڈیو ڈالیں دیکھے صاحب ہم کوئی اتنے بڑے آدمی تو ہیں نہیں مگر جو چیز غلط ہو رہی ہے ہم اس کے لئے تو ویڈیو ڈالیں گے لوگوں کو پسند آئے یا نہیں آئے سرکار کو آئے یا نہیں آئے اس سے ہمارے کوئی لینا دیرہ نہیں ہے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے میرا یہ ویڈیو سیدھا سیدھا ایکسنل افید منسٹری کے لئے ہے اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ایکسنل افید منسٹری کو جتے بھی ک کبوترباج ہیں کیا یہ لوگ کوئی پرمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے پاس کیا لائسنسز ہیں کیا ہے جو بھی کبوترباج کسی آدمی کو ایمپلوئی کر کے وہاں پہ بھیج رہا ہے کیا اس کا اس کی رسپونس بیٹی نہیں ہوتی اس کا اس کا جو ایگزٹ جو کرانے کی وہاں پہ جب اس کا ٹنیور ختم ہو جاتا ہے ان لوگوں کو تنکھائی نہیں مل رہی ہے دس مہینے تک بہت ان جو ان کی وہاں پہ آپ نے کئی ویڈیو میں دیکھا ہوگا ایک ہی کمرے کے اندر بارہ بارہ پندرہ پند درہ لوگ رہتے ہیں تنکھائی نہیں مل رہی ہے ان لوگ کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس وہاں پہ جتنی بھی پرابلم ہیں میڈیکل انشورنس نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ دیکھیں ایک چیز کی امریکہ میں جو ایمپلوئیمنٹ ہوتے ہیں وہ میرے ساب سے ساؤڈی اور ایبیا سے زیادہ ہوتے ہیں جاکہ دنیا جہان کا آدمی آتا ہے یہاں اسی پرابلم نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو بیسکس ہیں وہ بہت کلیر ہیں یہاں پہ جو بھی آدمی ایمپلوئی کرے گا اس کو منم ایک چیز ہوتی ہے یہاں پہ انشورنس کرانا انشورنس منم ہوتی ہے آپ کوئی بھی کنٹری سے آئے میری انڈین گورنمنٹ سے اتی گزارش ہے کی اس کا اس کو ایک طرح سے پلان کیا جائے اگر آپ انڈیا کے اندر جو لیبر اپنی قابل لیبر ہے اس کو کنزیوم نہیں کر پا رہے ہیں اور ان لوگ کو تو کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا کام کرنے کے لئے ساب دنیا بھر میں انڈینز فیلے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو جائیں گے مگر آپ کو جو آپ کا جو اس کے بیسکس ہیں وہ آپ پہ کلیر نہیں ہیں جتے بھی یہ کبوترباج ہیں یہ لوگ جو بھی یہ جاتے ہیں لوگ اس کے اندر برا مت ماننا تھوڑا ایڈیوکیشن میں کم ہیں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کون سے پیپر پر یہ لوگ سائن کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں اور پھر کیا کر رہے آدمی کچھ کہیں نہ کہیں تو کمانے جانا پڑے گا تو یہ لوگ اٹک جاتے ہیں میرے ساب سے تو ایجنٹوں گوں بھی یہ لوگ ایک ایک ڈیڈے لاکھ روپے دیتے ہیں نوکری لگوانے کے لئے بہت جیدہ پرابلم ہے وہاں پہ اور میری یہ سرکار سے گزارش ہے ایک سٹ صاحب وہاں پہ نہیں جا سکتے ایر لفٹ کرانے لوگوں کو it is impossible تو بیٹر ہے کہ یہ جتنی بھی کبوتروازی ہو رہی ہے ان لوگوں کو ایک امریلہ میں لائے جائے اور یہ ہر ایک آدمی سے پوچھا جائے جو یہ قرار ایمپلومنٹ ویسٹ جو قراتے ہیں ویزاز کی تمہارا یہ ہو جائے گا ریسپونٹ بیٹی کی اس کو تنخواہ ملے ٹائم پہ اور اس کا وہاں پہ ٹین اور جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کو ادھر سے نکلنے کا جو ایکزٹ پرمیٹ ہوتا ہے وہ جلدی ملے اگ نہیں ملے گا تو جو آدمی نے کرایا ہے ایمپلومنٹ وہ آدمی اس کی بھرپائی کرے گا ان کی تنخواہ کی بھرپائی کرے گا اور ان کی جو بھی اگزٹ کے ٹائم پہ جتنی دیر وہ اگزٹ نہیں لیں گے اس کی تنخواہ کی بھرپائی اس کو کرنی پڑے گی کیونکہ everybody has to be answerable in this you know you cannot have you know somebody the government has to be answerable all these agents have to be answerable and the employers have to be answerable with their employees ایسے کام نہیں چلتا ہے اور یہ تو ابھی شوشل میڈیا آ گیا ہے تو یہ سب اتنی چیزیں اپنے سامنے آ جاتی ہے اگر یہ شوشل میڈیا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا اور ایسے کئی لوگ ہیں جو وہاں پہ جیلوں میں بند ہیں بہت ٹائم سے بند ہیں دو دو پانت پانت سال سے بند ہیں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے جو وہاں کے امپلوئرز ہیں وہ لوگ یہاں پہ جو ایجنٹ ہیں وہ ان کو بولتے ہیں کہ تم لوگ اس کام کے لئے جا رہے ہو مر وہاں پہ کام ہی دوسرے ہوتے ہیں کوئ اپنے گریزنگ کرا رہا ہے انیملز کی کوئی کچھ کرا رہا ہے تو بہت ہی زیادہ دکھ لگتا ہے یہ سب چیزوں کی ہمارے بھائی بھائی وہاں سب اتنے فسے ہوئے ہیں اس میں ہندو بھی ہیں اس کے اندر مسلم بھی ہیں اس کے اندر سکھ بھی ہیں تو میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو جو ہے یہ یہ اسی لئے ہے یہ امنسٹری او ایکسرنل افیس کے لئے بیسکلی کی آپ لوگوں کو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ایک سٹرکچر بنایا جائے ایک پورا ڈیٹا بینک ہو اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہو سارے کے سارے جتے ایچ آر والے ہاں بیٹھے ہیں جتے کبوترباج ہیں ان لوگوں کو وہ والے ڈیٹا بیس میں انٹری کرنی پڑے گی روج کی آج ہم نے چار آدمی بھیجے ان کے یہ اکامہ ہے یا جو بھی ہوتا ہے ایمپلائیمنٹ بیس ویزا ہے اتنے ٹائم کے لئے لوگ گئے ہیں تین سال کے لئے یہ تنکھا پہ گئے ہیں اس کا کوئی بھی ڈیٹا بیس نہیں بنتا ہے انڈیا کے پاس میں نے امیگریشن میں دیکھا ہے کئی باری وہاں پہ کھ تو جب اپنے ہی دیش کے اندر امیگریشن کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ وہ کیوں جا رہے ہیں سعودی عربیہ کام کرنے کے لئے یا ان کے جو ڈاکیمنٹ کوئی شورٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد تو اور بھی پروبلم ہو جاتی ہے so the my only you know in the sense جو ایک چھوٹی تھی ریکویسٹ ہے میری کی گورنمنٹ آف انڈیا اس کا ایک پورا ڈیٹا بیس بنائے جتے ایچار والے ہیں جتے کبوتر والے ہیں ان کا ڈیٹا بیس بنائے ان کے ان لوگوں کو چیک کرے لائسنسز اور ہر ایک اور ان کو انٹرلیک کر دے پوری کی پوری ڈیٹا کو جو ساری کی ساری لیبر منسٹری کے پاس جائے کتی انٹریہ یہاں پہ سب چیز انٹرلیکڈ ہے it is called you know digitalizing everything which یہ ایک آدمی کر سکتا ہے بیٹھے بیٹھے اگر آپ لوگ سوفٹویر ڈبلوپ کر دے کہ آج اتنے لوگ وہاں پہ گئے ہیں وہ اپنی انٹری کرے گا وہ انٹری سیدھا کے سیدھا دیجٹلائز جتے بھی فارمیٹ ہوں گے وہ لیبر منسٹری کے پاس چل جائے گا ان کو پتا لگ جائے گا آج یہاں سے پچاس آدمی گئے امیگریشن میں آپ کو پتا لگ جاتا ہے میں مانتا ہوں یہ بات کہ امیگریشن میں جب ایکزٹ ہوتا ہے تو وہاں پتا لگ جاتا ہے مگر یہ نہیں پتا لگتا ہے وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے وہ کتنے ٹائم کے لے گیا ہے کتنی تنکھا کے لے گیا ہے وہ کہاں سے گیا ہے تو اس کا ایک ڈیٹا بیز بنانا بہت ضروری ہے اور بہت ہی جلدی تو اور جو ویڈیو میں تھے ان کا ہمارے پاس میسیج آیا تھا جو بھی آج تک چینل پہ چلاتا ہے ویڈیو وہ ویڈیو ہمارے پاس آگیا تھا اور میں تو ایک بہت چھوٹا آدمی ہوں ہمارا پریبار تو جو بھی اچھے کام ہو رہے ہیں انس کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور جو بھی کوئی برا کام ہوگا چاہے وہ ہندو کے خلاف ہو یا مسلم کے خلاف ہو یا کوئی بھی قوم کے خلاف ہو اس سے میں کوئی مطلب نہیں ہے جو برا کام ہے وہ تو ہی ہی مگر یہ میرا سیدھا کا سیدھا جو ویڈیو ہے وہ منسٹریہ سای ایکسٹرن لفیس سے ہے آپ کی جو Working Line has to be with the in the Ministry of Labour and Ministry of Labour میں ساری انٹری ہونی چاہے of all the people who are employed in the sense کوئی بھی کنٹریز ہونے چاہے وہ شارجہ ہو چاہے وہ دبائی ہو چاہے وہ ریاد ہو، کتر ہو کوئی بھی کنٹری ہو وہ آپ کو ڈیٹابیس میں انٹری کرنی پڑے گی جائے سمجھے میں ہوں میں امپلوئیز کرا رہا ہوں مجھے شام سے پہلے پانچ بجے سے پہلے ورکنگ آوز قطر ملتے ہیں اس میں ڈیٹا انٹری کرنی پڑے گی کہ میں نے آج اتنے آدمی بھیج دی ہیں یہ ان کے ڈاکیمنٹس ہیں یہ ان کی تنکھا ہیں اور اس جاب کے لئے گئے ہیں وہاں پہ جا کے اور وہی جو ڈیٹا ہے وہاں کی ایمبیسیز میں کنیکٹ ہو جائے جیسے قطر ایمبیسی جو انڈیا کی ہے وہاں کنیکٹ ہو جائے ایمبیسی نوز کی اتنے آدمی اندر آئے ہیں آج یہ سب ڈیل ہے ان کی اتنین لوگ کی تنکھا ہے اور اس حساب سے لوگ کام کریں گے اور ان لوگ کا ایگزٹ کے ٹائم پہ ایک علام بچ جاتا ہے یا کوئی بھی ایک چیز آ جاتی ہے اس کے اندر کہ آج اتنے لوگوں کو یہاں پہ ایگزٹ ہونا چاہیے تھا آج کی تاریخ میں اور یہ لوگ ایگزٹ نہیں گئے ہیں اس کے اندر دبل چیک ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں کریں گے ہیں ایکزٹ تو وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سیٹ سیمپل تینگ اسی کو ڈیجیٹالائیزیشن بولتے ہیں اسی کو ڈیجیٹالائیزیشن بولتے ہیں دیجیٹالائیزیشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ everybody has a phone now in your hand it doesn't make any difference کیونکہ جو فون جوتے ہیں وہ کس کام کے لیے آ رہے ہیں وہ سب لوگوں کو پتا ہے تو I hope یہ چھوٹا سا ویڈیو میرا وہاں پہ پہ پہنچ جائے جہاں پہنچنا ہے and شاہ علم صاحب میں سب لوگوں کو یہی کہوں گا جو بھی سعودی ریبیا میں ہیں آپ لوگ تنخاؤں کی ویٹ مت کریے ایک بار ہی اپنے دوبارہ وطن آجائیے جان ہے تو جہاں ہیں بہت اپورچنیٹیز ہیں اور ایک بار ہی اپنے گھر واپس آجائیے thank you so much شبہ خیر